ہم ہمیشہ اپنی ٹیم میں اس طرح کا پلیئر ڈھونڈتے رہتے ہیں جو مشکل وقت میں ٹیم کو سپورٹ کرے اور ایک بڑا سکور آ جائے ہم نے انڈیا کا آغاز دیکھا کس طرح سے اوپننگ میں ہی اوپننگ بلے باز چلے گا ہے واپس لیکن ویرات گولی جو پورے ٹورنمنٹ میں ہمیں کہیں پر بھی چلتے ہوئے دکھائی نہیں دی ہے آج انہوں نے ایک بڑی انکھ کھیل دی چھتر انس کا ٹوٹل انہوں نے دے دیا جس کے پیچھے پروسس ہوتا ہے کہ میرا ملک جیت جائے اس کے لئے چاہے مجھے غلط تو نہیں جو صحیح ہے وہ مجھے کر کے چھوڑنا ہے اور مجھے اس لڑکے کو بیک کرنا ہے جو ایکچلی ڈیزرونگ ہے ایک ٹیم تھی جس نے اپنے لئے کھلا تھا وہ یو ایسے سے ہار کار ورلڈ کپ سے بہر ہوگی تھی اور ایک ٹیم تھی جس نے اپنی کنٹری کے لئے کھیلا وہ ساؤتھ افریقہ کو ورلڈ کپ میں ہرا کر چیمپین بنیا ہے ساؤتھ افریقہ کے نو پرسنٹ چانس تھے تو پھر کیا ہوا ساؤتھ افریقہ کے نائنٹی ون انڈیا کے نو پھر کیا ہوا جب دماغ سے جب دل سے جب اپنا سکل چالنٹ چاروں چیزیں ملا دیتی ہو پھر آپ جیت جاتے ہو محمد عسیم صاحب جب سے میں نے ٹکٹ دیکھنا شروع کی ہے تو جب ہماری ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ فیلنگ کا رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو فیلڈرز ہیں ان سے کیچ نہیں پکڑے جاتے ہیں وہ مس فیلڈ کرتے ہیں ان فورچنٹلی اور فورچنٹلی فورچنٹلی اس گائی سٹنگ نیکسٹ ٹ می اللہ نے اس کو دوہزار نو کی عزت دی بکوز اس لئے بنتا ہے عمران خان کو نائنٹی ٹو کی عزت کیوں ملی بنتا تھا بعد میں کیوں نہیں ملے بنتا نہیں تھا پاکستان نہیں کوالیفائی کرے گا کیونکہ ہم ایک بکھرا سکیٹرڈ بشرازہ ہیں تنویر صاحب ہم بابر کا کمپیرزن کرتے ہیں ہمیشہ کولی کے ساتھ یقیناً بڑے بیٹر ہیں وہ لیکن کیا وجہے کہ بڑے میچس میں جس طرح سے آج میں نے کولی کی بات کی کہ انہوں نے پرفارم کیا اس وقت پرفارم کیا جب ٹیم کو ان کی ضرورت تھی لیکن یہ لیک کرتے ہیں بابر کا یہ والا فارم کبھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہمارے پلیئرز کو ڈھوپ گا مار جانا چاہیے نمسکار دوستو جہین جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا ایک طرف بھارت میں جسن کا محول ہے وہی دوسرے طرف پاکستان کا ابھی بھی رونا جاری ہے ویرات کولی کی سندار بیٹنگ سے پاک میڈیا تلمیلا اٹھا اور ویرات کولی کا کمپیرزن بابر آجم سے کر کے رونا شروع کر دیا اور بولا کہ ویرات کولی نے جو اپنے ٹیم کے لے کیا بابر آجم اپنے ٹیم کے لیے وہ کیوں نہیں کرتا کل کے میچ میں بھارت نے ستوے اوور میں میچ کو پلٹ کر دیا سولوے اوور میں ساؤتھ افریقہ نے چار وکٹ پر ون فپٹی ون رن بنائے تھے تب ملر اور کلوزن کریس پر تھے آخری کے ٹونٹی فور گیند میں ساؤتھ افریقہ کو ٹونٹی سکس رن چاہیے تھے اس کے بعد دیت اوور میں ہارڈیک بومرہ اور ارشدیب کی گیند باجی نے میچ کو پلٹ کر دیا باربار دوز میں کھیلے گئے فائنل میں ٹیم انڈیا نے ساؤتھ افریقہ کو رومانچک مقابلے میں سات رنوں سے ہرا دیا ٹوس جیت کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے بھارت نے بیس اوور میں سات وکٹ گوا کر ون سیونٹی سکس رن بنائے تھے جواب میں ساؤتھ افریقہ کے ٹیم بیس اوور میں آٹھ وکٹ پر ون سیسٹی نائن رن ہی بنا سکی بھارت کے ٹیم کا ٹیم برگ دیکھ پاک میڈیا رویا اور بولا ایک طرف بھارت کا کیپٹن جو ٹروفی کے لیے رویا تھا وہی دوسری طرف ہمارے ٹیم میں سب کیپٹنسی کے لیے رو رہے تھے آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں خوبصورت بات اس موقع پہ اس سٹیج پہ انہوں نے کی کہ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ہم نے ٹروفی آج جیتی ہے لیکن یہ آج نہیں ہے لوگوں کو نظر نہیں آتا جو بہائنڈ دی سینس جتنی ہم نے محنت کی ہے over the last 3-4 years to get us to this point وہ جو بہائنڈ دی سینس محنت ہے نا شویب وہ پلیئرز کی لوگوں کو نظر نہیں آتی رات و رات ایسے ہی نہیں ورلڈ کپ جیت لیتے ہم تینوں پاکستان سے کھیلے ہوئے ہیں ہم تینوں کو exactly پتا ہے بیچ کی بات کیا ہے حفیظ بھی جانتا ہے یونس بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں ورلڈ کا پتا ہے کون اٹھاتا ہے کون سا کپتان اٹھاتا ہے جو نیت کا صاف ہوتا ہے جس کے پچھے پروسس ہوتا ہے کہ یار میرا ملک جیت جائے اس کے لیے چاہے مجھے غلط تو نہیں جو صحیح ہے وہ مجھے کر کے چھوڑنا ہے اور مجھے اس لڑکے کو بیک کرنا ہے جو actually deserving ہے یہ تین سال well deserve کرتا تھا روچ شرما reason being is کہ اس کا ایک target تھا ایک مقصد تھا کہ ٹیم انڈیا یا ہندوستان کو ایک دفعہ وہ ورلڈ کپ جیتانا چاہتا ہے اب اس پروسس کے لیے اس نے ورات کولی کا ساتھ دیا آپ بھی جانتے ہیں وہ نیچرل اوپنن نہیں ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہاردک پانڈیا جس کو اس نے replace کیا as a captain Mumbai Indians کے لیے کیا اس نے grudge رکھی اس کے لیے ہاردک پانڈیا گالیاں پڑھی ground کے اوپر because of روچ شرما کو replace کیا Mumbai Indians میں آج روچ شرما during the interview اس کو آنکہ یہاں بھی اتنی بڑی case کر کے گیا ہے ہاردک پانڈیا کہ یہ کیا ہے thank you very much کہ تُو نے you have completed my dream باد میں کیوں نہیں ملے بنتا نہیں تھا کیونکہ یار ہم ایک بکھرا scattered بشرازہ ہیں یا ورلڈ کپ جیتا ہے تیرہ سال گیارہ سال کے بعد جو انڈیا نے trafie اٹھائی ہے لگ بگ دس سال کے بعد انڈیا کو ائسیس کی trafie جیتا ہے اور جو جیتا ہے جو عزت کم آئی ہے جو دل میں جگہ بن آئی ہے وہ کوئی ٹیم نہیں اور بنا سکتی ہے میں نے نہیں بولا یہ شویب اکتر نے بولا ہے ٹھیک ہے پاکستانی ایکس کرکٹرز کیا باتیں کر رہے ہیں انڈیا کی جیت کو دیکھیں اگر کچھ سائٹ بگر پاکستانی ایکس کرکٹرز یہ باتیں کر رہے ہیں کہ انڈیا نے فکسنگ سے یہ ورلڈ کپ جیتا ہے انڈیا نے بال ٹیمپرنگ کیا تو دوسری طرح کچھ ایسے بھی کرکٹرز ہیں جو کچھ اور باتیں بھی کر رہے ہیں جس میں راشید لطیف نے کیا بات کی ہے اور وسیم اکرم نے تو بڑی کوئی ایسی خطرنا قسم کی باتیں کر دی ہیں رمیز زاجہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کچھ لوٹا قسم کا انسان آپ کو بتا کہ کچھ ہی کبھی کچھ بات کر دے گا کبھی کچھ بات کر دے گا پاکستان میں کیا چال رہا کچھ سائٹ پہ کچھ پاکستانی فینس کچھ جیالس بھی ہیں مطلب مکس محول چال رہا ہے ہر جگہ پہ بات کریں گے دیکھیں اگر میں شویبہتر کی بات بتاؤ تو شویبہتر ویراٹ پولی کی ریٹائرمنٹ کو لے کے بڑے خوش ہے شویبہتر نے بولا کہ میں نے اپنی زندگی میں میں نے اپنی زندگی میں بڑے کرکٹرز کو ریٹائر ہوتے دیکھا ہے میں نے اپنی زندگی میں بڑے کرکٹرز کو ریٹائر ہوتے دیکھا ہے ویراٹ پولی سے زیادہ اچھی ریٹائرمنٹ میں نے اپنی زندگی میں کسی بندے کی دیکھی نہیں یا ویراٹ اور روہیت سے کیونکہ دونوں ٹی ٹوانٹی کرکٹ سے سنیاز لے چکے ہیں دونوں ٹی ٹوانٹی کرکٹ کے ہیر بات کیا چکے ہیں شبہتر نے بولا کہ ہمارے جو پاکستانی پلیئرز جانا کنٹے کے ان کو سیکھنا چاہیے کہ کس طرح آپ اپنی کنٹری کے لیے کچھ کرتے ہو اور پھر جب اپنی اپنے پروفیشن کو چھوڑ کے جاتے ہو پوری کنٹری پورا ملک اٹھ کے آپ کو سیلیوٹ کرتا ہے پورا ملک آپ پہ جان نچھار کرتا ہے اپنی اس طرح کے کام کرو ہمارے پلیئرز کو بلے یہ جو بابر آدم اور یہ جو شہین لگڑا لگڑا اور یہ بابر گھنٹا یہ دو ٹکے کے جو پلیئر ہیں ان لوگوں کو کہ جو کپتانی کے لیے لڑنے ہیں ادھر ٹیم انڈیا ورلڈ چیمپئن بن گیا ہے روی چھرما ورلڈ چیمپئن بن کر رو رہا ہے بابر آدم کپتانی کے لیے رو رہا ہے یہ یہ بس ڈیفرنس ہے یہ سلفنس اور سلفش لوگوں میں جو ہے وہ سلفلس جو سلفلس لوگ ہیں جو سلفش لوگ ہیں یہ ان میں ڈیفرنس ہے چھوٹا سا ایک مطلب شوئے باتر نے بولا کہ جو میرے گھنٹے کا جو ہمارے کرکٹرز ہیں ان کو سوائے فضول کامو سے کمرشل سے ایڈ کروال سابن کے ایڈ کروال شیمپو کے ایڈ کروال ان کے علاوہ کبھی چیمپئن شپ بھی چیمپئن بننا بھی آتا ہے پچھلے تین آئی سی سی ایونٹ میں تینوں فائنل انڈیا کھیلے ہیں بندے کا ٹی ٹونڈی کا ٹیس کا اور وہ چیمپئن بھی بننایا ہیں دنیا کا ہر کرکٹر اس ٹائم انڈیا کی طریف کر رہے ہیں ڈیوڈ وارنر سارے بندے ٹویٹ کر رہے ہیں انڈیا کی جیت پہ براٹ کولی ریٹائر ہویا ہے وسیم اکرم نے پتہ کیا بولا ہے ہمارے پلیئرز کو ڈھوپ کے مار جانا چاہیے کہ ہمارے پلیئرز انڈیا سے انڈین پلیئرز سے ویسے تو بڑا ملتے ہیں لیکن ان سے کاش یہ کچھ بھی سیکھ لیں کہ کس طرح اپنی کنٹری کے لیے کھیلے رہتا ہے اور کس طرح اپنی کنٹری کے لیے پرفارم کھیلے رہتا ہے سیم اکرم نے بولا کہ جب آئی پیال میں ہارتک پانڈیا اور روحید چھرمہ کو لے کر کچھ باتیں کی جاری تھی لیکن آج جب روحید چھرمہ نے ہارتک پانڈیا کو وہ کس کیا ہے اس سے یہ فیل ہو چکا ہے کہ جب آپ اپنی کنٹری کے لیے کھیلتے ہو نا تب آپ سب کچھ بلا دیتے ہو ہمارے پلیئر شاہین افریدی بابر آزم جب کنٹری کے لیے کھیلتے ہو تو یہ لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں منو کا پتانی دے دیو منو کا پتانی دے دیو گھنٹے کے انسان کے بچے بن جاؤ ایک ٹیم تھی جس نے اپنے لیے کھیلے تھا وہ یو ایس سے ہار کار ورلڈ کپ سے باہر ہو گی تھی اور ایک ٹیم تھی جس نے اپنی کنٹری کے لیے کھیلے وہ ساؤتھ افریقہ کو ورلڈ کپ میں ہرا کر چیمپئن بنیا ہے راشیل عطیب نے بولا جب ہم میں دیکھ رہا تھا تو 31 پہ 31 چاہیے تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ اب انڈیا کیا کرے گا کیونکہ ادھر سے چیمپئن ٹیم میں ہی کمبیک کر سکتی ہیں کیونکہ ون پرسنٹ ایج پہ بھی جو آپ کو یہی بتایا جا رہا تھا کہ انڈیا کے نائنٹی ساؤتھ افریقہ کے نائنٹی ون پرسنٹ چانس اور انڈیا کے نو پرسنٹ چانس ہیں پاکستان میں بھی لیٹ سی لی گیا پھر سے ٹینشن ہی لینی تھی تو ساؤتھ افریقہ کے نو پرسنٹ چانس تھے تو پھر کیا ہوا ساؤتھ افریقہ کے نائنٹی ون انڈیا کے نو پھر کیا ہوا جب دماغ سے جب دل سے جب اپنا سکل ٹیلنٹ چاروں چیزیں ملا دیتے ہونا پھر آپ جیت جاتے ہو